سو ہیلے دوستو اس ویڈیو میں میں فیڈ سے اتحاس جوڑے کچھ ایسے گیان پڑھ تک اور انسونے فیکٹ سلایا ہوں جسے آپ نے پہلے شاید ہی سنا ہوگا تو اس ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھنا تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو فیکٹ نمبر 5 تو یہ بات ہے فرنس ریولیشن کے ٹائم کی جب کسی ویکتی کو موت کی سجا دی جاتی تو اگر وہ ویکتی امیر ہوتا تو اس کی موت آسان طریقے سے ہوتی اور اگر وہ ویکتی ایک میڈل کلاس یا پور کلاس سے بلانگ کرتا تو اس کو بری طرح سے موت ملتی جیسے اس کے شریر کو سر اور پیر سے کھینچ کر مارا جاتا یا کلہڑی مطلب ایکس سے اس کا سر کاٹا جاتا تو لوگوں کو اس ٹائم یہ بات بہت زیادہ بری لگی اور انہوں نے فرنس ریولیشن کے سمیں یہ بھی اندولن کیا کہ موت سبھی کو ایک سمان ملنی چاہیے تو تبھی انٹونی لویس نامک زیکتی نے یہ گولیٹن مشین بنائی جو لوگوں نے پسند بھی کی اور آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ کنگ لویس سکسٹینٹ اور ان کی وائف میری انٹونی اور ہزاروں لوگوں کو اسی گولیٹن مسین سے موت دی گئی فیکٹ نمبر فور ابراہیم لنکن وازا ریسلنگ چیمپئن تو آپ نے سر ابراہیم لنکن کے بارے میں پڑا اور سنا ہی ہوگا جو انائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے سکسٹینٹ پریزیڈنٹ تھے اور وہیں ایک بہت ہی سمانت وقتی تھے اور لوگوں کے پرتی ان کے نیک ویچار تھے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم لنکن پریزیڈنٹ بڑھنے سے پہلے ایک ریسلنگ چیمپئن بھی تھے اور انہوں نے اپنے ریسلنگ کریئر کے تین سو ریسلنگ میچ میں سے صرف ایک ہی میچ ہارا تھا اتنا ہی نہیں ان کی ہائٹ سکس فٹ فور انج تھی جو ابھی تک امریکہ کے ہی نہیں بلکہ ورلڈ ہسٹری کے سب سے لمبی ہائٹ والے پریزیڈنٹ ہیں تو کیا آپ کو اس فیکٹ کے بارے میں پتا تھا اگر نہیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کرنا فیکٹ نمبر تھری تو یہ بات ہے 18th سنچری کی جب انگلینڈ میں پائنے پلز کا کریز لوگوں کے بیج بہت بڑھ گیا تھا جو پائنے پلز کا مالک ہوتا تھا وہے اسے اپنے ساتھ جگہ جگہ لے کر جاتا تھا تاکہ وہے اپنے پرسنل ویلت اور ہائی کلاس سٹیٹس کو لوگوں کو دکھا سکیں اور تو اور اس فروٹ سے رچ کلاس پیپل اپنا گھر تک سجاتے تھے اور اپنے کپڑوں پر بھی اس فروٹ کو لگاتے تھے اور یہاں تک کہ لوگ اس ٹرینڈ میں اتنے زیادہ پاگل ہو گئے تھے کہ جو لوگ پائنے پلز کو خرید بھی نہیں سکتے تھے تو انہوں نے تو وہے لوگوں کے بیج اپنا بھی فیک ہائی کلاس سٹیٹس چمکانے کے لیے جی ہاں کرائے پر پائنے پلز کو لے جاتے تھے اور شہروں شہروں میں گھومتے تھے اور بعد میں اسے واپس کرے آتے تھے فیکٹ نمبر ٹو تو آپ نے آس تک یہ پڑا اور سنا بھی ہوگا کہ کرسٹوفر کولمبس نے سن 1492 میں امریکہ کو ڈسکورڈ کیا تھا لیکن یہ بات بلکل ہی گلت ہے کرسٹوفر کولمبس وہ پہلا وقتی نہیں تھا جس نے امریکہ کو ڈسکورڈ کیا دراصل گریڈ لینڈ کے وائکنگز کے چیف لیف ایرکسن ایک ہزار ایڈی میں نیو فاؤڈ لینڈ آئیلینڈ پر اترے تھے جو نورت امریکہ میں ہے لیف ایرکسن کے تحت وائکنگز نے نیو فاؤڈ لینڈ کو بسایا اور ساتھ ہی کینیڈا کے لیبرادور کی خوج بھی کی اور نورت کے اور بس گئے اگر آپ کو وائکنگز کی پوری انفرمیشن چاہیے تو آپ پوپلر ٹی وی شو وائکنگز کو جرور دیکھنا فیکٹ نمبر ون تو یہ ہے فیکٹ آپ کو انسانوں کی ہیوانیت سے روبرو کرائے گا تو اس فیکٹ کو دھیان سے سننا فوکس ٹوسنگ واس once a popular sport تو یہ بات ہے 17th اور 18th century کے دوران کی جب یوروپ میں ایک blood sport تھا جس کو رچ کلاس کے لوگ بہت زیادہ اند سے کھیلتے تھے اس میں ایک لومڑی کو دور تک فیکا جاتا جی ہاں جندہ اس لومڑی کو دور تک فیکا جاتا اور جو ویکتی اس لومڑی کو دور تک فیکتا وہ ویکتی اس کھیل کا وینر ہو جاتا اور اس کھیل کے دوران ہزاروں لومڑیوں کی جان چلی گئی تھی لیکن لوگ یہاں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے کہ یہ لومڑی کیسے مر رہی ہیں اور سب سے بری بات تو یہ رہی انہیں دیکھ کر گریب لوگ بھی دیکھا دیکھی میں یہ sport کھیلتے تھے تاکہ وہ بھی اپنے کو امیر دکھا سکے تو سچ میں human doesn't deserve this heavenly earth تو دوستوں امید کرتا ہوں اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے friends اور family member میں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں اور اس چینل کو subscribe کر کے notification bell icon on پر کلک کر دیں تو ملتا ہوں آپ سے next ایسے ہی گیان وردک ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے